موسیقی کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو دل کرتا ہے کیونکہ انجانے میں ہم اپنی ذات کے ساتھ بہت سے ناانصافیہ کر جاتے ہیں اگر کوئی اکیلہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا بلکہ وہ اکیلہ اس لیے ہے کہ اس نے دنیا کی اوقات جان لی ہے اللہ سے مایوس نہیں ہوں میں بس کن کے انتظار میں ہوں دیر ہو سکتی ہے وہاں اندھیر نہیں اور اللہ پر بروسہ رکھو کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے مجھے اکیلے پن سے نہیں جھوٹے رشتوں سے ڈڑ لگتا ہے اللہ سے دوستی ہو جائے نہ تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کریں کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع جاتی ہے انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے جو مشکل ہو یا آسانی رات ہو یا دن کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلہ نہیں چھوڑتا روٹتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے کبھی رسفہ نہیں کرتا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈڑ نہیں لگتا اکیلہ رہنا برا نہیں لگتا آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسوں نہیں گرتے ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہت رہتی ہے ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں پھر بھی بند دروازے کی طرف دور پر رہے تھے اور خدا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھول دیئے کبھی اگر لگے کہ تمہارے لئے بھی دروازے بند ہیں تو یاد رکھو کہ تمہارا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک ہی خدا ہے وہ جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے وہ نصیب بدلنے پر بھی قادر ہے اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتا ہے جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو بھی شک میں نہیں پڑتے بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے ہیں دوستو اپنے آپ کو ماضی کا قیدی مت بنو وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بھر کی سزا نہیں پتہ ہے جب وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا تو پھر کسی کی بھی نہیں چلتی محدود ہونے میں ہی سکون ہے پہلے بھی تو کتنی مشکلیں ٹالی ہیں نا اللہ نے یہ بھی ٹال دے گا بس سرازہ سبر کرے میں نے کہا تھک چکا ہوں جواب آیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہم کسی عمر میں بھی ہوں اپنی ماں کے لئے ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں کیونکہ ماں کی محبت کبھی بدلتی نہیں ویسے ہی اللہ سے بھی کچھ مانگتے ہوئے ہم یہی جذبات رکھتے ہیں اور پتہ ہے اللہ کو یہ جذبات بے حد پسند بھی ہیں جیسے ماں سے ہم کچھ زد کر کے مانگتے اور ہمیں یقین ہوتا کہ ہماری بات مان لی جائے گی کیونکہ ماں اپنی اولاد کو تربتہ کبھی نہیں دیکھ سکتی تو سوچو ہمارا اللہ تو سطر ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہم سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم کچھ مانگیں اور وہ نہ دے پتہ ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا تو پھر کسی کی بھی نہیں چلتی کبھی کبھار ہمارا دل صرف اس لئے ٹوٹتا ہے تاکہ وہ اللہ سے چڑھ سکے زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آ جائے زندگی میں مایوس ہونے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اللہ تمہارا درد جانتا ہے اور اس درد کی توا بھی اللہ تمہاری نیت بھی جانتا ہے اور تمہاری طاقت بھی اور اللہ ہی ہے جس نے مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے جس نے مشکل میں صبر پر بہترین بدلہ رکھا ہے کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ صرف خاموش ہوں اور اللہ سب ٹھیک کر دے اور سب کچھ سامنے لے آئے میں نے ادھوری تماناؤں کا حل صرف فجر کے سجدے میں پایا مد سوچو زندگی کے بارے میں اتنا کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا اللہ سے رشتہ جوڑ لو سب ٹوٹے رشتے جوڑ جائیں گے تمہاری تقدیر بدل جائے گی راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو سہی دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ وقت اور عزت دینے سے لوگ بدل جاتے ہیں کبھی کبھی تقدیر کسی کی دعا کے انتظار میں ہوتی ہے کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے سبر کریں اللہ سب جانتا ہے وہ جانتا ہے آپ کب اور کن وقتوں سے خوز رہے ہیں یقین کریں وقت بدل جائے گا تبدیلی تو کائنات کا اصول ہے وہ ستر واؤں سے زیادہ چاہنے والا مشکل میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا آپ کبھی اچھا وقت آئے گا اور اب اتنا کریم ہے اگر تم سے تمہاری محبت چھین بھی لیتا ہے تو اپنی محبت میں تمہیں اتنا قریب کر لیتا ہے کہ تم دنیا کی محبت سے مہم موڑ لیتے ہو اور اپنے خدا سے محبت کرنے میں لگ جاتے ہو وہ جو کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے شکر ہے رب کا اس نے دھوکہ کھانے والوں میں رکھا دھوکہ دینے والوں میں نہیں صبر رکھیں جس نے تمہیں کھویا ہے وہ ایک دن پشتائے گا ضرور اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے پھر یہ کیسے ممکن ہے تم مانگو اور وہ آتا نہ کرے اللہ کسی کو جلدی دیتا ہے اور کسی کے آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے بس طورہ سے صبر کرنا پڑتا ہے ہر سوال کا جواب ملنے لگتا ہے جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو بھی شک میں نہیں پڑتے پھر بس اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ آپ کو اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو پرنزاز سے بھی کوئی امید نہیں رہتی پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے دیکھو دوستو یاد رکھو سب کچھ ہر جگہ بند ہو رہا ہے مگر توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے اور جب وہ رب کن فرما دیتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے یہ دنیا مقافات عمل ہے آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہار بن جائے گا دعائیں رد نہیں ہوتی بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں جو تم آیوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے وہ اپنے بندے کو ترپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑتا اللہ کبھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بد نہیں کرتا ہر شخص خوش رہنے کے لئے پریشان ہے مسکرات صبر کی سب سے بڑی دلیل ہے بس پھر پریشان کیوں ہوتے ہو اللہ ہے نہ سنبھال لے گا ہم کسی عمر میں بھی ہوں اپنی ماں کے لئے ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں کیونکہ ماں کی محبت کبھی بدلتی نہیں ویسے ہی اللہ سے بھی کچھ مانگتے ہوئے ہم یہی جذبات رکھتے ہیں اور پتہ ہے اللہ کو یہ جذبات بے حد پسند بھی ہیں جیسے ماں سے ہم کچھ زد کر کے مانگتے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا کہ ہماری بات مان لی جائے گی کیونکہ ماں اپنی اولاد کو ترپتا کبھی نہیں دیکھ سکتی تو سوچو ہمارا اللہ دوسر ترماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہم سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم کچھ مانگیں اور وہ نہ دے پتہ ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا تو پھر کسی کی بھی نہیں چلتی کبھی کبھار ہمارا دل صرف اس لئے ٹوٹتا ہے تاکہ وہ اللہ سے چڑھ سکے